نمازکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو آپ کو پتا ہوگا فرانس میں کس دن پہلے ایک ٹیچر کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا اسے مار دیا گیا تھا آپ کو پتا ہے اس پہ ایس ننڈا کی آروپ لگے تھے مطلب اس نے کچھ ایسا کارٹون بنایا تھا جس سے جو اسلام ہے وہ اسلام کے خلاف مانا گیا اس کے بعد سے ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسپیسلی آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ انڈین ساؤتھ ایشین کنٹری میں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ فرانس کا برود ہوا بائیکوٹ فرانس اور اس کے علاوہ ٹرکی میں اس کا برود ہوا آپ نے دیکھا ہوگا تو دوستو اسی بات کو تاہر گورا اور ان کے پینلسٹ میں بیٹھے پاکستانی مول کے پترکار ڈسکشن کرتے ہیں تو پہلے ویڈیو کے اور پڑھتے ہیں پاکستان میں اس وقت کہتے ہیں کہ پچھلے ستر سال میں جب سے پاکستان بنا ہے فوجی حکمرانی رہی ہے اس سب کے بعد آج عمران خان کے زمانے میں جو گت اظہار آزادی کی بنی ہے آزادی کے اظہار کی اور اظہار کی آزادی کی اس کا اس سے برا حال کوئی نہیں ہے بلکہ بھی کچھ دن پہلے انہوں نے خود ہی کہہ دیا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ فوج کے اوپر جو ہے تنقید کرنا جرم قرار دیا گیا کہ قانون وہ بنا رہا ہے اس پر انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ نہیں ہم تو فوج کو جو بھی ذرے سے کوئی تنقید بھی کرے گا تو اس کے اوپر ہم کاروائی کریں گے اور فوج کے ساتھ میں خود ہی بات کروں یہ تو خیر ان کے وہاں کی بات ہی ہو گئی یہی حال ترکی میں ہے جو لوگ اس وقت آپ کو شور مچاتے نظر آ رہے ہیں یہی حال جو ہے وہ مصر میں ہے یہی حال ساری مملکتوں میں ہے سعودی عرب میں بھی ہے ہر جگہ پہ یہی ہے تو ان لوگوں نے کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں جو مسلمانوں کے خیالات لے کے آج کل آ رہے ہیں کارٹونوں کے مسئلے پر جو دوبارہ بنا ہے چالی عبدو کا تو اس کو دوبارہ لے کہا ہے تو اس میں سیدھے سیدھے قصہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے اپنے آپ کو جس رنگ میں پیش کیا ہے یعنی مسلسل ایک خونی رنگ میں پیش کیا ہے اور بدقسمتی سے اس سب کا سیرہ وہ اپنے رسول کے سر پر باند دیتے ہیں یعنی جب بھی کوئی کہتا ہے کہ فلانے کو قتل نہیں کرو تو کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کی سنت ہے فلانے کے خلاف جو ہے کاروائی نہیں کرو ہمارے رسول کی سنت ہے بچی سے شادی نہیں کرو آج کل پاکستان ہم سنو رہے کہ آرزو ایک بچی ہے تیرہ سال کی زبردستی شادی کری زبردستی مسلمان کیا تو اس کے لئے شادی کرنے جاؤ تو چاہے قانون ملک میں اٹھارہ سال کا ہو یا اکیس سال کی شادی کا ہو تو اس کو بھی اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو بھی غیر اسلامی مسئلہ وہ بنا دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو بالکل ہی دو مختلف دھارے ہیں ایک دھارہ ہے کہ مسلمانوں کے سنٹیمنٹ کا اس سنٹیمنٹ کو بھی وہ سب کے سب لاتے ہیں توہین رسالت پر اور اپنے رسول کی عزت کے اوپر اور ذرہ ذرہ سی باتوں پر رسول کی عزت انہیں اچھلتی نظر آنے لگتی ہے اور پھر جا کے قتل و غارت گری کریں ابھی ابھی آپ شاید سن رہے ہوں گے کہ ویانہ میں آسٹریہ میں کسی سینگاگ پر حملہ کر دیا پتہ نہیں کس نے کیا ہے لیکن حکومت یہ کرے کہ ٹیررس لوگ ہیں کیا ہے پتہ چلے گا کریں چھ سات لوگوں نے یہ حرکت کیا تو بنیادی طور پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان دنیا کے اندر آزادی اظہار کی کبھی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور انہیں صرف اور صرف اور صرف اپنے جذبات کو سامنے رکھنے کی کوشش کہ وہ جذبات بھی جالی طور پر پیش کی ہیں اور ہر برے معاملے کو چھونکے انہوں نے رسول سے جوڑ دیا ہے لے جا کر ہر چیز کی جو حدیں ہیں جو سرحدیں ہیں جو ابتدا ہے وہ رسول علیہ السلام کے قول سے اور حدیث سے ہوتی ہے اس سے جوڑ کے وہ اپنے رسول کو بدنام کرتے ہیں اور جب رسول بدنام ہوتے ہیں تو وہ قتل و غارت گریب پہ اتر آتے ہیں سر آپ نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی کبھی بھی عادت نہیں رہی کبھی بھی محول نہیں رہا اور عمران خان اور ترکی کے پریزنٹ کی مثالیں دیں جو اس وقت اسلامی انتہا پسندی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں لیکن جو مسلمان کینیڈا امریکہ یورپ میں بستے ہیں وہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پورٹیس نکال رہے ہیں تو ان کو تو یہاں پر رہتے ہوئے ان ویلیوز کا احساس ہونا چاہیے کیا وجہ ہے کہ وہ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے ہیں دیکھئے گوہر صاحب اس کی بات ہم کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو یہاں پہ جو بھی مسلمان اپنے اپنے ملکوں سے ترکے وطن کر کے اپنے خود اختیار کردہ ملکوں میں جا کے بسا ہے تو وہاں پہ بھی اپنے ساتھ یہ معاملے لے کے جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر اسلام کا گول بالا اور جھنڈا بلند کر کے رہیں گے ہم جہاں بھی رہیں گے وہ ہمارا قانون چلے گا اور الٹیمیٹلی ان کے نزدی ان کے ذہن میں دو باتیں ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بھی اتر کے آئیں گے اور جس مذہب کا وہ پرچار کریں گے وہ بھی اسلام ہوگا اور ایک دن پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور یہی بول بالا ہر جگہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں بدقسمتی سے انہوں نے اس کا شکار مغرب ملکوں کے سیاستدانوں کو بھی کر لیا ہے بالخصوص صاحب کینیڈا میں ہیں کینیڈا کی ہم بات کرتے ہیں جو کینیڈا کے وزیر آزم ہیں انہوں نے وہی زبان بولنی شروع کر دی ہے جو مسلمان عمل پرست شدت پرست ان سے بلوانی چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آتا ہے تو مسلمان سچ بات یہ ہے گورہ صاحب کے چند مسلمان آپ کو واقعی یہ نظر آئیں گے کہ جی ہم آکے کینیڈا میں یا امریکہ کے محود میں رچ بس گئے ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹھانوے سے ننانوے فیصد لوگ جو ہیں وہ اس دھارے سے نہیں نکلے ہیں اور جیسے ہی ایک دوبارہ سے زابیہ اٹھایا جاتا ہے محصب کا تو سارے کے سارے اسی راستے پر چل پڑتے ہیں دیکھئے محیر صاحب آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جذبات کی بات تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ فیڈم آف ایکسپریشن کو نہ سمجھنا عمران خان اور طیب اردگان جیسے لوگوں کا بولتے رہنا دوسرا یہاں پر جو ہمارے مسلمان کمیونٹیز کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کی جو انڈرسٹیننگ کا انفرچونیٹ لیول ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن کیا واقعی کوئی مسلم سینٹیمنٹس کا کوئی جنون فیکٹر ہے دیکھئے کبھی بھی مذہبی جذبات کا جنون فیکٹر نہیں ہوتا ہے مذہبی جذبات جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اوپر تاریخ کی ہوئے ہوتے ہیں یہودیوں کا بھی مذہب ہے عیسائیوں کا بھی مذہب ہے ہندووں کا بھی مذہب ہے لیکن جب وہ یہاں رہتے ہیں مغرب میں رہتے ہیں چاہے ان کی حکومتیں کیوں نہیں ہوں تو نظام ریاست میں اپنے مذہبوں کو شامل نہیں کر سکتے ہیں نہیں کرتے ہیں انہوں نے اختیاری طور پر یہ رد کر دیا ہے کہ ہم حکومتی معاملات میں مذہب کو لائیں گے اس کے بدلے جو مسلمان ہیں ان کے اندر یہ خون میں یہ بات ان کی گھٹی میں یہ بات ہے کہ ہمارا مذہب اور ریاست دیکھی ہے جس بھی ریاست میں ہم رہیں گے وہاں صرف اور صرف ہمارا مذہب چلے گا اور چونکہ 99 فیصد لوگوں کی گھٹی میں بات ڈال دی گئی ہے تو وہ اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں نہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو ہم پورٹیسٹ کینیڈا میں امریکہ میں یورپ میں دیکھ رہے ہیں اس مسئلہ پر یہاں کی جو مسلم آرگنیزیشنز ہیں وہ اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں پولٹیکل جو اپنی پاور بنانا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے اور اس واقعے کی آر میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں جی وہ صاحب میں یہ حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ مجھے اٹھائی سال ہو گئے کینیڈے کے اندر آئے گئے رفتہ 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 مججد سے لے کے سو مججدیں بن گئیں اور آہستہ 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 مسلمانوں نے بالخصوص جو شدت پر مسلمان تھے خوان المسلمون کو ماننے والے جماعت اسلامی کو ماننے والے انہوں نے مغربی طور طریقے ہی اختیار کر کے ان حکومتوں میں دخل اندازی شروع کی اور چونکہ یہاں کی حکومتیں اکثر کبھی کبھی جسے اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ کینیڈا میں جو ہے وہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے کسی وقت بھی وہ ٹاپل ہو سکتی ہے اب یہ فیلحال کنزربیٹی پارٹی نے آ کے ان کے خلاف بار 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 اعتماد کے ووڈ لانے شروع کیے ہیں تو کسی وقت بھی حکومت گر سکتی ہے تو یہ حکومت جو ہے دوستو آپ نے ویڈیو سنا تاہر بورا صاحب کی آپ نے باتیں سنی اور ان کے ساتھ جو ان کے پینلسٹ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ان کی بات سنی حالانکہ یہ پاکستانی مول کے ہیں پاکستانی نہیں ہیں یہ کینیڈین ناغرک بن چکے ہیں اور کینیڈا میں رہ کے یہ اپنا ایک نیوز چینل شو کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا ون بے ٹریفک ہے یہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہاں پر ہوا کیا ہے اگر آپ کا ٹولرنس لیول اتنا کم ہے اگر آپ دوسرے دھرن کی ڈسرسپیکٹ کرتے جائیں گے لیکن اگر آپ پر بات آئے گی تو آپ سیدھا جان لے لیں گے تو یہ گلت ہے آپ کو یاد ہوگا دوستو کچھ دن پہلے بینگلور میں ایک کانگریس بیدھائک تھا دلت کانگریس بیدھائک تھا اس کے بھانجے یا بھتیجے مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے اس کے بھانجے یا بھتیجے نے ریسپونس دیا تھا ایک کسی مسلم یوک نے پوسٹ کیا اس کے ریسپونس میں اس نے ایک دوسرا پوسٹ جو کی آپتی جنک تھا اس نے آپتی جنک پوسٹ کے ریپلائے میں آپتی جنک پوسٹ کیا اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھا اس ایم ایل اے کا پورا گھر جلا دیا گیا اور آپ کو پتا ہوگا بینگلور میں دنگے ہوگا ہے کیا کیا ہوا آپ کو سب پتا ہوگا تو دوستو یہ ون بیٹرافک ہے اگر آپ ڈسرسپیکٹ کریں گے اور دوسروں کی ڈسرسپیکٹ برداس نہیں کریں گے تو پھر یہ بہت گلت ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا میں آپ کے اندر کا ٹولرنس لیول ختم ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو سنا ہوگا میرے اس کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ نے ان لوگوں کو اچھے سے سنا ہوگا یہ شرناتی بن کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اپنا ہی قانون چلانا چاہتے ہیں ایسا کچھ آپ نے ان دونوں کے موں سے سنا ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہاں پر یہ رکیں گی یہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت سمجھدار سمجھدار لوگ ٹیچر ٹیچر کا سٹوڈینٹ اسٹوڈینٹ نے ہی اس کا گردن پر وارک کر کے اسے مار دیا تو سمجھ سکتے ہیں آپ یہاں پر پڑھے لکھے یا انپڑھ کا سوال ہی نہیں ہے یہ کس طریقے کی مان سکتا ہے کیسی یہ چیزیں ہیں کہ مطلب لوگ ایک دوسرے کی جان لینے میں جان تک لے سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے ایک کیس آیا پاکستان کا بینک مینیجر اور گارڈ گارڈ نے اس پر لگا دیا آروپ کی اس نے گستاک رسول مطلب ایش نندہ یا اسلام کے خلاف کچھ باتیں کی ہے اور گارڈ نے اسے اپنی گن سے گولی مار دی بینک مینیجر کو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین دن پرانی بات ہے یہ اور اس کے بعد کچھ ایسی انفارمیشن سامنے آئے کہ گارڈ اور اس بینک مینیجر کی کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا جسے لے کر وہ کافی ناراض تھا اور اس نے اس کو اس بہانے سے مار دیا کہ اس نے اسلام کے خلاف کچھ باتیں کیا اور اس مینیجر کا فیس بک پوسٹ چیک کیے گئے جس میں وہ بائیکارڈ فرانس اگینسٹ مطلب بائیکارڈ فرانس کی جو محیم چل رہی تھا اس میں اس نے جم کر سپورٹ کیا تھا اور وہ بہت زیادہ اسلامی پوسٹ کرتا تھا مطلب وہ کبھی ایسی گلتی کر ہی نہیں سکتا تو مطلب اس کا بہانہ لے کر اس گارڈ نے اسے مار دیا اور اس کے بعد اس گارڈ کا پولیس میں کچھ نہیں ہوا پولیس ٹیشن میں اور اس کا سواگت ہوا اس کے ساتھ بہت سارا بھیڑ آئی اور جلوس لکھنا اور اس کا سواگت ہوا دوستو اس طریقے کی گھٹنا ہو رہی ہیں اس طریقے کی آروپ لگا کر تو دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے